گولیر میں کھلے اور بدحال سیبر چیمبر کے کارن ایک بار پھر بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا ریج سے بھرا ایک دمپر نو اینٹری میں شہر کے بیچ سے ہوتا ہوا مرینہ روڈ کی طرف جا رہا تھا تب ہی چھتیگرہ سیبر چیمبر کی چپیٹ میں آ کر یہ دمپر پلٹ گیا اس ثانی لوگوں نے نگم اور پولیس فرشاسن پر اس گھٹنا کو لے کر لاپروہی کے آروپ لگائے ابھیشک سنگھ تومر میں یہی نباس رہت ہوں اور یہاں میرا گھر ہے پاس میں یہاں کھڑا گوا تھا تو ایک بہت تیز آبا جائی کم لوگ یہاں دوڑتے گیا تو بچے لوگ کرے تیک ٹرک پلٹ گیا ٹرک پلٹ گیا تو یہ ٹرک جو تھا ڈمپر ریس سے بڑا گوا تھا اور ساتھ میں دیکھا جائے کہ ساڑھے گہرہ و گہرہ بجے کے بعد جب پارکنگ گھلتی ہے ان کی دو بارکنگ جو بڑے بڑے ٹرکوں کے ہوتی ہے تو ایک کے دو بے سر یہاں پر اپنے آشوک سرمہ جی کے پیٹرل پمپ کے سامنے وہاں بھی ایسے ایک سپائر ہوئے تھی کہ رات میں نو پارکنگ میں ٹرک بجٹ دیا گیا تھا دن میں تو جب ایک سپائر ہوئے اور ایک ابھی کتنی بڑی گھٹنا ہے کہ کوئی بھی چپیٹ میں آ سکتا تھا کوئی بھی ہماری ماں بہن کوئی بھی تو کہنا کئی اس میں پولیس پرشاشن کی بھی یہ ناکامی ہم دیکھنے کو ملتی ہے جب کل امیشہ جی آئے ہوئے تھے تو بہت سارے پرشاشن لگاتا اچھی بات ہے تو یہاں بھی تو وہ تھوڑی بہت گٹنا دیکھیں ابھی کسی کی کسی کا بھی بیٹے کے اوپر سے کسی باپ کا سایا جا سکتا تھا یہ بیچ چورائے پر دمپر ایک چیمبر میں تھس گیا اور یہ وہی روڈ ہے جہاں ابھی کچھ دن پور ہیوہ پترکار اتول راٹور کی سیور کے چیمبر میں ڈککن کھلا ہونے کے کارن درگٹنا گرست ہونے کے کارن ان کی مرتی ہو گئی تھی اور ابھی بتایا مجھے ستانی نوازیوں نے بتایا کہ ابھی دس پندہ دن پہلے ہی پندہ دن پہلے صبح ساڑھے چھ سات بجے ایسے ہی ایک دمپر پلٹا تھا بہت ہی دکھت گٹنا ہے یہ کونسا بکاس ہے یہ بکاس ہے یا بناس لیکن یہ باجپا کے بکاس پہ بہت بڑا پرسنشن ہے چھوٹا والا جو چھوٹا ٹائر ہے اور ڈمپر ہے یہ نکل کے آیا ہے اپنے چارچ رہ کے ناکہ پہ اس کے پچھلا پہیا جو چیمبر ہوتا ہے اس نے فس گیا ہے اس سے کارنوں پرٹ گیا ہے اب میں جب جو آیا ہے اس کے پوچھوں میں یہ کاری آئی کہاں سے ہے کس روٹ سے آئی ہے جس گلتی ہو سکر رہی ہے یا بھی تو کوئی جنہائی نہیں ہے جو چھوٹا ہوں میں بڑی چھوٹا ہوں میں ہے چھوٹا ہوں میں ہے چھوٹا ہوں میں ہے